اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ حرام و آنی الرحیم میں محمد شیف ٹیچر ہائے سکوٹر آج میں گیرہ میں جماعت کے طلبہ و طالبات کو میر حسن کی حالات زندگی اور شائرہ نہ کھوئی کے بارے میں بتاؤں تو پیارے بچوں کیسے آپ امیرہ کی ٹھیک تھاک ہوں گے خوش و خرم ہوں گے صحیح سلامت ہوں گے آج ہم میر حسن کی حالات زندگی اور شائرہ نہ کھوڑیوں پر ایک سبق پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں آپ ہمیں تنگوش رہے میر غلام حسن نام اور حسن تخلص تھا غلام حسن میر زہرک کی بیٹے تھے ستہ نو سو چھٹیس عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی اپنے والد سے حاصل کی بعد میں میر در اور میر زہر کی شاگر شاگر بھی میں رہے آپ پھارسی کے بہت اچھے شائر تھے آپ پھارسی کے بہت اچھے عالم تھے شائر باب سے ورسے میں ملی تھی آپ بڑی شگفتا مزاج اور ذریفن طبع تھے اپنی ابتدائی زندگی دلی میں گزاری جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو فیض آباد کا رکھ کیا فیض آباد سے لخنوں چلے گئی اور اپنی وقیہ زندگی وہیں پر ہی گزاری آپ کا انتقال ستارہ سو چھٹیس عیسوی میں لخنوں میں ہوا اور وہیں مفتی گنج کے علاقے میں دفع دیں آپ کا کلام یہ ہے سادہ اور صاف ہے گزو ربائی اور مسنوی میں آپ کو کمل حاصل تھا مسنوی سہر البیان میر حسن کی شہکار مسنوی ہے یہی وہ مسنوی ہے جس نے میر حسن کو زندہ جعوید بنا دیا اس میں بیان کی سادگی و صفائی کے علاوہ زبان و محبری کی چاشنی بھی ہے مضامین میں ایک خاص قسم کی خوبی اور دلکشی ہے بیان میں ہاتھ در جروانی ہے منظر نگاری اور واقع نگاری میں آپ کو کمال حاصل ہے مختلف مناظر کا سما دکھایا ہے جس چیز کو بیان کیا ہے اپنے کی سامنے اس کی ہو بہو تصویر کھینجے ہیں وہ ایک اپنی مسنوی میں وہ اپنی مسنوی میں سماج کے رسم اور رواج کے خاکے بھی پیش کرتے ہیں بادشاہ وزیروں کے حالات بھی پیش کرتے ہیں اور فقیروں کے حالات بھی پیش کرتے ہیں قدرے کی مناظر کی ایسی خوبصور دلکش تصویریں ہیں کہ بس پڑھتے ہی رہنے کو دل چاہتا ہے ان کا یہ دعویٰ بلکل درستہ ہے کہ رہے گا جہاں میں میرا اس سے نام کیا ہے یادگار یہ جہاں یہ کلام یعنی ان کا جو کلام ہے یہ یادگار ہے یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اس کلام کی وجہ سے ان کو بھی ہمیشہ اس دنیا میں یاد رکھا جائے گا تو بچوں یہ تھی آج کی سبق کل ہم دوسری سبق لے کر پھر حاضر ہوں گے تب تک دلیم خلا حدث السلام علیکم و رحمت اللہ کی ورکاتہ